ڈیوز ایٹی انڈیا ہے اور یہی آگ بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے دیس میں لگا رکھی ہے ہماری سکرین کے پیچھے چرچہ کی جوالہ جگہ رہی ہے کوئی اس کو جوالہ کہہ سکتا ہے کوئی جوتی کہہ سکتا ہے ہم تو جوالہ اور جوتی مانتے ہیں کسی کو آگ لگے تو آگ لگے یہ آپ برا مت مانی ہیں ہم آپ کو بجیپی نہیں کہہ رہے ہیں آپ کی جوالہ ہو سکتی ہے لیکن اسی طریقے کی بجیپی نے آگ لگا رکھی ہے لیکن ابھی آپ اشوریا رہا ہے بچے پر اور امیتہ بچن جی پر جو کسانوں کے امیر پر آگ لگائی ہے اس پر آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں مطلب جائے بچن جی تو آپ کی پارٹی سے سانسد بھی ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ مجبوریہ ہو اس وشے پر بھی اوکی شہزاد کبھی کہیں گے ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ او دیکھو بھئیہ اس کے ساتھ اشوریا رہا ناش رہی ہے میں دیکھیں راج نیتی ہمارے ڈیفرنسز بہت سارے ہو سکتے ہیں امیتہ جی کوئی مجھے کچھ کہے میں کچھ کہوں امیتہ بچن جی اور ایشوریا جی پلیز سازلی میں نے بیچ ملے یہ دونوں راج نیتی میں نہیں ہیں کئی ورشوں سے ایشوریا جی کی فلم ہی نہیں ہے اور امیتہ بچن کے پریبار کے بہت اچھے رشتر ہیں اور جائے بچن کے یہ رشتر مطلب پریبار کے لوگ ہیں میرا کیول ایک ہے سندیش خالی پر تو سمجھ میں آتا ہے یہ لوگ چپ ہے جس کا آپ نے کل بہت اچھا ورنن کیا کہ یہ نبے کے کشمیر کی طرح ہے پر تو آج میں صرف اتنا چاہتا ہوں ہر ایک پینلسٹ ایک سٹینڈ لے کیا ایشوریا بچن رائے بچن کرناٹکا کی جو پرائیڈ رہی ہے اتر پردیش کے آج پرائیڈ ہے وہ بھارت کی پرائیڈ ہے کیا وہ ناچنے والی ہے اور یادی وہ ناچتی بھی ہے فلم میں کام کرتی ہے تو راحل گانڈی کہیں گے کہ وہ پرائیڈ پردیشن میں نہیں تھی وہ وہاں پہ پر اس پرکار سے ان کو بیزت کریں گے میں کیا چاہتا ہوں کہ ہر ایک وقتی سٹینڈ لے چلی سندیش خالی والی تو کیا سٹینڈ لیں گے اور ہو سکتا ہے آماد بھی پارٹی بھی اب دباؤ ہے کانگریس راحل گانڈی پر کیا ہی بولیں گے پر ساجن جی آپ تو بولیے آپ تو بولیے آپ کے موہ میں کیوں دہی جمی ہیں آپ بول دیجیے بھی راحل گانڈی کہ ہر بات کو سوئی کارنے کا تھوڑی آلائن سوائی آپ نے سترہ دی لے لی نا مجبوری میں لے لی مسلم ووٹ کی مجبوری اس میں بھی سٹینڈ لے لیجیے سنیں گے آپ کی سنیں لیے دو سنیں لیے دو جے جے دیکھیں سماجوادی پارٹی کا اس پشت ماننا ہے کہ کسی بھی کسی کا بھی اپمان کوئی کیسے کر سکتا ہے کسی کا اپمان نہیں ہونا چاہیے میں تو ابھی سننا آتا پردان منتی جی بول رہے تھے کہ جتنی ہم کو گالیاں ملیں گی تو پردان منتی جی کو تو کوئی گالی نہیں دیتا ہے دیش کے پردان منتی کو کون گالی دے گا لیکن اگر آپ چوروں کی مدد کریں گے بلاتکاریوں کی مدد کریں گے پرچہ لیگ کرنے والوں کی مدد کریں گے کسان کے خلاف بولیں گے یا کسان کے خلاف آپ کیل لگوائیں گے آپ گولی چلوائیں گے آسو گے چلوائیں گے تو آلوچ نہ جرور ہوگی گالی نہیں لیکن آلوچ نہ جرور ہوگی ایشوریہ رائے نے کیا کہا تھا اس میں سے آپ کی ٹپڑی ایشوریہ رائے حجب بتائی دیش کا میں آ رہا ہوں راہول جی نے اس دیش کا پیسہ لوٹ کر لے جانے والوں کی مددگار کون ہیں اسے ایشوریہ رائے پر ٹپڑی جائز کیسے ہوئی 2014 سے لے کر آج تک کوئی بھی کوئی بھی ایسا پرچہ ہے جو لیکن ہوا پرچہ لیکن کے پیچھے جو سنڈی گیٹ ہے وہ بھارتی جنتا پاٹھی کریں گے اس کے آگے چرچہ کر لو ایشوریہ رائے پر ٹپڑی کرو پورے دیش کے نوجوانوں کے بھویس پر ایشوریہ رائے بچن کا کیا لینا دینا نوجوانوں کے بھویسے ہمیں ایک لائنگ میں کہہ دیا کسی کا اپمان نہیں ہونا چاہیے ہوا ہے نا کسی کا نہیں ہوا ہے اپمان امیتہ بچن جی کا ہوا ہے اپمان آپ کو برا لگا امیتہ بچن آئیڈل ہے اس دیش کے کروڑوں ہوگا ہمیں بھی برا لگا سپرسٹار ہے اس دیش کے لیکن کیا امید کری جا سکتے ہیں اس دیش کے اندر بھویسے پیڈنٹ کا مذہب سدن کے بھیتر اُڑایا گیا سدن کے پریسر کے بھیتر اُڑایا گیا اور ویڈیو بنانے والے راہول دا دیتے کوئی کیا کرے گا کوئی کیا کرے گا اس کو بھی جائز سہانے کی کوشش تھی وہ لوگ تنتر ہے آج امیتہ بچن کے لیے تو تڑاک کرا گیا ہے کل کسی اور کے سویدھان میں یہ بھی نہیں لکھا کہ ان کو گالی نہیں دے سکتے تو گالی دیجئے تو تڑاک کی بھاشا کریے اگر یہی سنسکرطی اور سنسکار ہمیں دینے ہیں تو پھر وپکش نرنے کر لیں پوری طرح سے لیکن کیونکہ سندیش کھلی کی بات ہوئی میرے ساتھ توصیف خان بھی ہے لیکن پہلے پولٹیکل بات توصیف خان کہ تی ایم سی اور کانگریس کی پھر چرچہ ہو رہی ہے اس کے معنی کیا ہے دباو تھا پہلے یا اب دباو نہیں توصیف خان جی نہیں دیکھئے تیرنمول اور کانگریس آلائنس میں رہے گی اور آلائنس کا نام انڈیا رہے گا یہ ممتہ بینر جی نے ہی پروپوز کیا تھا اور داول گاندی جی جب اپنا بنگال سے گزر رہے تھے نیائی آتہ لے کر کے انہوں نے اس وقت میڈیا کے سامنے بھی کہا ممتہ بینر ان کے اچھے سمبند رہے ہیں ہمیشہ سے رہے ہیں اگر سٹیٹ کے پولیٹکس کی وجہ سے سٹیٹ کا کوئی کانگریس کا نیتا کچھ ایک دو سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے جس کا سمرتھن اس کو سینٹرل کے ہائی کمانڈ سے نہیں ہے تو کہیں تو سنٹرل